اگر آپ اپنے آپ کو خالی کر کے آئے ہیں تو آج آپ سیکھ کے جائیں گے چلیں پھر بھی ایک حوالہ پڑی لیتے ہیں ہم مکاشفہ پانچویں باپ سے مکاشفہ پانچویں باپ سے اس کی تیرہویں آیت پڑھ لیتے ہیں میں پڑھتا ہوں مکاشفہ پانچویں باپ اور اس کی تیرہویں آیت میں لکھا ہوا ہے پھر میں نے آسمان اور زمین اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہیں یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹا ہے اس کی اور برا کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالعباد ہے خدا مند کا کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا مند کی برکت ہو اصل میں یہ حوالہ پڑھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر مخلوقات کی بات ہو رہی ہے ہم بھی تو خدا کی مخلوق ہیں نا جس طرح بہت ساری سپیشیز ہیں مطلب کہ اجناس ہیں پرندوں کی چرندوں کی ٹھیکے جانواروں کی ان کی قسمیں ہیں ان کی مخلوقات ہیں جو زمین کے اندر رہتی ہیں کلام میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو زمین کے اندر مخلوقات رہتی ہیں جو زمین کے باہر ہیں جو آسمان میں مخلوقات پائی جاتی ہیں تو ان میں سے ایک مخلوق جو ہے جس کو عام طور پر چرچیز میں بیان نہیں کیا جاتا وہ ہیں فرشتے فرشتوں کے بارے میں بہت کم میں نے کلام جو ہے وہ چرچیز میں سنا ہے بلکہ میں نے تو سنا ہی نہیں ہے اور یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ سمنری پہ نہیں پڑھایا جاتا جب ہم بی ٹی ایچ کرتے ہیں یا ایم ڈیو کرتے ہیں تو اس کے پورے علم الہی کا جو کورس ہوتا ہے اس میں علم الفرشتگان نہیں پڑھایا جاتا ٹھیک ہے اس کے لئے الگ سے ہمیں علم الفرشتگان یعنی انجیالوجی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے جیسے اپالوجیسٹ کا کورس ہو گیا علم الہی کا کورس ہو گیا علم الفرشتگان کا کورس ہو گیا جو کہ ابھی ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں ٹھیک ہے پھر علم الشیطان علم الشیطان یہ نہیں کہ کالا جادو ٹھیک ہے یعنی کہ ان کے بارے میں سیکھنا کہ ان کی کتنے قسمیں ہیں مطلب کے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے تو آج ہم جو ہے علم الفرشتگان کے بارے میں سیکھیں گے فرشتوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ کتنے قسم کے فرشتے ہیں اور بائبل میں جو فرشتے ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی ہم فرشتوں کی قسموں کے بارے میں سیکھیں گے یہ ٹاپک اصل میں ابھی تیس یا چالیس منٹ میں کور ہونے والا نہیں ہے اس لیے میں بڑا اقتصار سے ان کے بارے میں بولوں گا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو چلے ہم تھوڑا سا فرشتوں کے بارے میں سیکھتے ہیں عزیزو فرشتے جو ہیں یہ ایک فوقل فطرت مخلوق ہیں جس طرح ہم بھی ایک مخلوق ہیں یہ ایک فوقل فطرت مخلوق ہیں جو کہ آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں اور ان کی ایک حد بندی بھی کی گئی ہے یعنی اس حد سے ان کو تجاوز بھی نہیں کرنے دیا جاتا اور بعد میں میں پھر بتاؤں گا کہ وہ کون سے فرشتیں ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ ان فرشتوں کو نیچے نہ آنے دینا یا مطلب کے مخلوقات کو آپس میں مرج نہ ہونے دینا ٹھیک ہے ان کا ذکر بھی ہم کرتے ہیں کلام مقدس میں ہمیں ان کی تخلیق کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ملتا فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں کہ یہ کب تخلیق ہوئے تھے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ملتا لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہیں فرشتے یہ خدا کی مخلوق ہیں اگرچہ ان فرشتوں کا جو جسم ہے وہ نہیں ہوتا یہ روح کہلاتے ہیں کلام مقدس میں ان کو روح بھی کہا گیا ہے سپیرٹس کہا گیا ہے ٹھیک ہے جی لیکن پھر بھی یہ خدا کا کام کرنے کے لیے جسمانی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور انسانوں کی شکل بھی اختیار کرتے ہیں اور انسانوں کے ساتھ رہے ان کا ذکر بھی ہم کریں گے بعد میں سیکھیں گے فرشتے جو ہیں وہ انسان سے طاقتور ہیں طاقتور مخلوق ہیں انسان سے زیادہ طاقتور مخلوق ہیں اور یہ ہر وقت خدا کی حضوری میں رہنے والی مخلوق ہیں یوہنہ رسول کلام میں فرماتا ہے یوہنہ رسول کہتا ہے کہ میں نے بہت سے فرشتوں کی آواز سنی جن کا شمار لکھوں اور کروڑوں تھا جیسے کہ بھائی نے بھی آج جب دعا کی تھی تو اس میں لاکھوں کا ذکر کیا تھا لاکھوں فرشتےوں کا ذکر کیا تھا ٹھیک ہے جی تو لاکھوں کروڑوں کا ذکر یوہنہ رسول کرتے ہیں کلام میں تو جب ہم اس کی درجہ بندی کرتے ہیں فرشتوں کی تو درجہ بندی کے لحاظ سے فرشتوں کو نو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ویسے تو ان کی درجہ بندی تین ہی سو میں کی جاتی ہے یعنی کہ وہ جو نو کا فکر ہے پہلے تین پہلے اسے میں آتے ہیں دوسرے تین دوسرے میں آتے ہیں اور تیسرے تین تیسرے قرے میں آتے ہیں ٹوٹل نو قسم کے فرشتے ہیں ٹھیک ہے جی تو چلیں ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں جو پہلے نمبر پر فرشتے آتے ہیں عزیزوں وہ ہیں سرافیم سرافیم فرشتے ان کا ذکر بائبل میں موجود ہے سرافیم کا ٹھیک ہے جی وہ میں پھر آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں پہلے فرشتے سرافیم ہیں اور دوسرے جو فرشتے ہیں وہ ہے چربیم اور دوسرے جو فرشتے ہیں وہ ہیں تھران ان کے بارے میں بات میں تفصیل دیکھتے ہیں اور جو چوتھے فرشتے ہیں وہ ہے دومینین دومینین فرشتے ٹھیک ہے اچھا جو پانچویں قسم کے فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں ورچوز یعنی فضیلتوں والے فرشتے ٹھیک ہے اور جو چھٹی قسم کے فرشتے ہیں ان کے لیے لفظ طاقتیں استعمال ہوا ہے طاقتیں پاورز اور جو ساتمی قسم کے فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں پرنسپلٹیز پرنسپل فرشتے ان کو پرنسپلٹیز بھی کہتے ہیں اور جو آٹھنے فرشتے ہیں وہ آرچ اینجلز کہلاتے ہیں آرچ بیشپ بھی ہوتے ہیں آپ نے سنے ہوں گے تو اسی طرح وہ آرچ اینجلز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی مہراج فرشتے اور جو نومی قسم کے جو فرشتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا نوم قسم کے ہیں تو جو نومی قسم کے فرشتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اینجلز آم فرشتے تو چلے ہم ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سیکھتے ہیں کہ سرافیم اصل میں کون تھے سرافیم کہتے ہیں مقرب فرشتوں کو مقرب فرشتے جو خدا کے ہیں جو کہ خدا کے تخت کو گیرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سرافیم کہتے ہیں اور سرافیم فرشتوں کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ان فرشتوں کے چھے پر ہوتے ہیں اور ان کو لال رنگ اور جو اسمانی کلر ہوتا ہے اس طرح کے پروں سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے تصویروں میں اگر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لال کلر کے پروں سے یا اسمانی کلر کے پروں سے چھے پر ہوتے ہیں اور ان چھے پروں کا مقصد کیا ہوتا ہے سرافیم کے چھے پروں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو دو پر ہوتے ہیں ان سے اپنا مو ڈھاپتے ہیں یہ کلام میں لکھا ہوا ہے یہ بات ہے دو سے اپنا مو ڈھاپتے ہیں دو سے اپنے پونڈ آپتے ہیں اور دو سے وہ اڑتے ہیں سرافیم فرشتے جو ہیں اور جو سرافیم جو فرشتے ہیں یہ مسلسل خدا کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور خدا کے حکموں کو بجا لاتے ہیں اور خدا کے تخت کو گیرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ جو سرافیم فرشتے ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں پہلے میں اچھے قسموں کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں تھوڑی تھوڑی تفصیل دے دوں پھر انڈ پہ ہم سرافیم کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ سرافیم فرشتے کون کون سے تھے ان کے نام بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور ان فرشتوں کا کام کیا تھا وہ کیا کام انجام دیتے تھے وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا تو جو دوسری قسم کے فرشتے ہیں وہ ہے چربیم یا ان کو پلورو لاف چرب بھی کہا جاتا ہے یہ فرشتے جو ہیں یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمانی ریکارڈ کے رکھوالے ہوتے ہیں دیکھیں زمین پر جس طرح اکاؤنٹی بلٹی ہوتی ہے ریکارڈ رکھا جاتا ہے اسی طرح آسمان کے اوپر بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے اور یہ جو فرشتے چربز ہیں یہ اس آسمانی مقام کے جو ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو بخارڈ رکھتے ہیں اور ان کے رکھوالے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور خدا کا علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے ان فرشتوں کے پاس علم الہی یہ کہتا ہے اور یہ فرشتے عظیم کاموں کے لیے بیجے جاتے ہیں جب بھی یہ زمین پر بیجے جاتے ہیں عظیم کاموں کے لیے یہ فرشتے چربز جو ہیں وہ بیجے جاتے ہیں جیسے کہ باغے ادن کا جو کام تھا ٹھیک ہے بھاگے ادن میں ابھی دیکھیں بھاگے ادن میں جب گناہ ہو گیا تو آدم کو جب نکالا گیا تو وہاں پر جو رکھوالے فرشتے تھے جو کرنے کے لیے رکھوالی کرنے کے لیے تھے وہ چیربز ہی تھے ٹھیک ہے جی اور وہ گھومتی تلوار اور پھر ان کو جب نکال دیا گیا اور فرشتوں کا پیرہ لگا دیا گیا تو یہ چیربز تھے ٹھیک ہے جن کا کلام پدیش کی کتاب میں موجود ہے اس کے بعد میں نے ذکر کیا تھا تھا تھرونز یعنی تخت والے فرشتے یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ تخت کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ٹائر کی طرح کے ہوتے ہیں اور ان کے جسم کے اوپر آنکھیں ہی آنکھیں ہوتی ہیں یعنی خدا کے تخت کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہوتا ہے اس لیے ان کو تھرون کہتے ہیں تھرون فرشتے تخت والے فرشتے ٹھیک ہے جی اور یہ عجیب شکل کے ہوتے ہیں جب میں اس کی ویڈیو بناؤں گا تو اس کی جی پی جی جو ہے وہ بھی لگا دوں گا میں ویڈیو میں ایڈیٹنگ کر دوں گے ٹھیک ہے جی تو ان کی اتنی زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں یہ کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ آنکھوں سے ڈکا ہوا ہوتا ہے پورا جسم یہ جو تھرون فرشتے ہیں تخت والے فرشتے ہیں اور ان کی ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ چمکتے ہوئے پئیوں کی طرح یہ نظر آتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بولا چمکتے ہوئے پئیوں کی طرح رتھ کے جیسے پئیوں ہوتے ہیں خدا کے تخت کے نیچے ان کو سہارا دینے کے لیے یہ وہ اچھا ان کا ایک اور کام ہوتا ہے یہ جو تھرون فرشتے ہیں ان کا یہ کام بھی ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اس کی خواہشات کو پورا کرنا یعنی خدا جو چاہتا ہے کہ ہم انسان جو کریں اس کے لیے یہ زور لگاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہی کریں جو کہ خدا چاہتا ہے لیکن دوسری طرف دوسری فورس بھی جو ہے وہ بھی قوت لگا رہی ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ذکر ہم کریں گے وہ بھی فرشتہ تھا اور وہ سرافیم فرشتہ تھا ٹھیک ہے وہ بھی مقرب فرشتہ تھا تو اس کا ذکر بھی ہم کریں گے تو یہ تھرون تو یہ جو تھرون فرشتے ہیں یہ بھی خدا کی تصویر کرتے رہتے ہیں خدا کی حمد و سنا کرتے رہتے ہیں ہر وقت جس طرح دوسرے فرشتے کرتے رہتے ہیں اس کے بعد جو میں نے ذکر کیا تھا چوتھے فرشتے وہ کیا تھا ڈومینین ڈومینین فرشتے ایسے فرشتے ہوتے ہیں جو کہ گورنر فرشتے کہلاتے ہیں گورنر فرشتے فرشتوں کی بھی وہ ہوتی ہیں نا کہ یہ گورنر فرشتے ہیں لیکن یہ فرشتے اچھے اور برے کے درمیان جو توازن ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کا کام بھی یہ کرتے ہیں یہ جو ڈومینین فرشتے ہیں ان کا ذکر بھی بائبل میں ہے ٹھیک ہے جی اچھا ان کا جو ایک اور کام ہوتا ہے کہ یہ جو مقرب فرشتے ہیں جو سرافیم ہیں ان کے انڈر کام کرتے ہیں یہ جو ڈومینین ہوتے ہیں سرافیم فرشتوں کے انڈر کام کرتے ہیں یعنی کہ ان کے حکموں کو بجال آتے ہیں یہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہی کرتے ہیں ان کے نیچے بھی کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو ان کو حکم بجالاتے ہیں کیونکہ یہ گورنرز ہوتے ہیں اس لیے اچھا ان کا ایک اور کام ہوتا ہے جو ڈومینین فرشتے ہوتے ہیں ان کا ایک اور کام یہ بھی ہوتا ہے کہ طاقت بھیج کر کائنات کی ترتیب کو برقرار رکھنا طاقت کو بھیج کر کائنات کی ظاہری بات ہے ان کو جو طاقت ملتی ہے وہ ان کی خود کی تھوڑی ہوتی ہے وہ تو خدا کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے تو خدا کی طاقت ہی ہیں نا یہ فرشتے ٹھیک ہے جی تو طاقت بھیج کر کائنات کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو یہ برقرار رکھتے ہیں یہ فرشتے یہ ان کا کام ہوتا ہے بڑا مقتصر سا بیان کر رہا ہوں اچھا پانچویں قسم کے جو فرشتے میں نے بولے تھے وہ تھے ورچوز یعنی فضیلتوں والے فرشتے ایسے فرشتے جو کہ فضیلت رکھتے ہیں فضیلتیں بانٹتے ہیں اچھا ان فرشتوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے میں جتنی بھی بات کر رہا ہوں کچھ روایات سے لے رہا ہوں یہودی روایات سے اور کچھ کلام سے لے رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ان سارے فرشتوں کا ذکر کلام میں موجود نہیں ہے اس لیے مجھے یہودی روایات کو بھی پڑھنا ضروری تھا اور ان سے بھی مواد لینا بہت ضروری تھا اس لیے جو ورچوز فرشتے ہیں یہ فضیلت والے فرشتے ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے یہ نظر کیسے آتے ہیں پہلے تو دیکھتے ہیں یہ روشنی کی چنگاریوں کی طرح نظر آتے ہیں جب یہ اڑتے ہیں تو یہ روشنی کی چنگاریوں کی طرح یہ فرشتے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اور دنیا میں جو فضیلتیں ہیں ان کو برقرار رکھنا ان کا کام ہوتا ہے اس لیے ان کو ورچوز کہا جاتا ہے یعنی فضیلت والے فرشتے ان کو کہا جاتے ہیں ان کے کام کی وجہ سے ٹھیک ہے جی اور ان فرشتوں کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو فضیلتیں ان کو ملتی ہیں یہ فضیلتیں صرف اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ یہ فضیلتیں انسانوں تک بانٹتے ہیں یہ بھی ان کا کام ہوتا ہے یعنی وہ فضیلتیں ابھی کون کونسی ہیں سب سے پہلی فضیلت تو جیسے کہ بھائی کام کر رہے ہیں کوائر کا کام کر رہے ہیں موسیقار ہیں فنکار ہیں تو یہ جو فن کی فضیلت ہے وہ بھی خدا کی طرف سے ملی ہوتی ہے اور اس فضیلت کو بانٹنے والے یہی فرشتے ہوتے ہیں بلکہ ہندو درم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کی دیویاں کچھ ایسی ہیں جو کہ میوزک کی جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ بانٹتی نظر آتی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح جب ہم روحانی ریلیجن کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں فرشتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ان فضیلتوں کو اور اس کے علاوہ فنکار شفاہ دینے والے ڈاکٹر سائنس دان ٹھیک ہے اور یہ ساری جو ہیں یہ فضیلتیں ہی ہیں انسان کو ملی اور جو کہ خدا کی طرف سے ملتی ہیں وہ بے وکوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھنا نہیں ہے ہم نے دنیا میں سب سے پیچھے ہی رہنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہم دنیا بار میں جو ڈاکٹرز دیکھ رہے ہیں جنہوں نے بڑی ترقی کی ہے اور اجادات کی ہیں وہ اہمین ہی کر لی اس میں خدا کی مردی شامل تھی ٹھیک ہے جی اور خدا کے فرشتوں نے ان کو سہارا دیا ان کی اکل اور تنائی کو اور زیادہ بڑھایا اور یہ جو فرشتے تھے یہ ویرچوز فرشتے تھے جو یہ کام کرتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی اس کے بعد میں نے جو چھٹے فرشتوں کا ذکر کیا تھا وہ تھے طاقتیں طاقتیں یعنی پاورز ان کے لیے پاورز لفظ ہے آج کا جو سیشن ہے وہ بڑا ہی بہترین ہے سوئے کوئی بھی نہ میری گزارش ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح کے لیکچر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا سوئے کوئی بھی نہ مہربانی کر کے ٹھیک ہے جی اور بڑی محنت کر کے میں نے یہ دس پیجز جو ہیں وہ تیار کی ہیں میرے آتھک گئے تھے لکھتے لکھتے پاورز چھٹی قسم کے جو فرشتے ہیں وہ ہیں پاورز تو طاقتیں یعنی پاورز یہ وہ فرشتے ہیں جن کی آسمانی شکلوں میں طاقتیں جو ہیں وہ چمکدار چمکدار دھوند کی طرح جو ہے وہ آسمانوں پر نظر آتی ہیں ان کی طاقتیں یہ وہ فرشتے ہیں اور ان کا جو کام ہوتا ہے وہ آسمانی طاقتوں اور جو زمینی طاقتیں ہیں ان کے درمیان سرحدی کشی جو ہوتی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک دروازے کا کام کرتے ہیں یعنی ان فرشتوں کو یہ نیچے نہیں آنے دیتے جنہوں نے خدا کی حضوری میں رہنا ہوتا ہے یعنی چوکی دار فرشتے کہہ سکتے ہیں رکھ والے اور زمین کی مخلوقات کو اوپر نہیں جانے دیتے یہ ان کا بیسیکلی کام ہوتا ہے پاورز کا ٹھیک ہے جی یعنی سرحد کشی میں ایجنٹ کے طور پر یہ کام کرتے ہیں یہ فرشتے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کو موت کے فرشتے بھی کہا جاتا ہے اور موت کے فرشتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بدروحوں کی بھی صدارت کرتے ہیں یعنی جن لوگوں نے بدی کی ہوتی ہے اور بدروحوں کے مطاحت ہو جاتے ہیں ان کی صدارت بھی یہ فرشتے کرتے ہیں اور دنیا میں سے ان کو اکھاڑ پھینکنے کا کام کی جو ذمہ داری ہے وہ انہی فرشتوں کی ذمہ داری ہے جن کو پاورز کہا جاتا ہے انہی قسم کے جو فرشتے ہیں ان کو کہتے ہیں پرنسیپیلٹیز تو پرنسیپیلٹیز یعنی کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو کہ ایک سکول ہوتا ہے نا جیسے سکول میں جیسے ایک پرنسیپل ہوتا ہے تو پرنسیپل ایک سربراہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پرنسیپل کے طور پر کام کرتے ہیں یہ فرشتے ٹھیک ہے جی اور ان کا کام جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ تعمل کرنا ہوتا ہے انسان کے ساتھ تعمل کرنا ان کا کام ہوتا ہے یعنی انسان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کن چیزوں میں پسا ہوا ہے ان کے ساتھ تعمل کرنا ان فرشتوں کا کام ہوتا ہے اچھا ان فرشتوں کا جو پرنسیپلٹیز فرشتے ہوتے ہیں ان کا کام ایک اور یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز کی نگرانی کرتے ہیں جیسے کہ پرنسیپل جو ہوتا ہے ایک سکول کا وہ سکول کے اندر کی ساری چیزوں کی نگرانی بھی کرتا ہے ٹھیک ہے ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے سکول کے کیا اصول ہے کیا ڈسپلن ہے ان سب چیزوں کی نگرانی بھی یہ کرتے ہیں رکھوالی بھی یہ کرتے ہیں اور اسی طرح چونکہ یہ رکھوالی والے فرشتے ہیں نگرانی والے یعنی پرنسیپلٹیز ہیں یہ فرشتے تو اسی لیے یہ فرشتے جو ہیں وہ ہمارے شہروں ہماری دنیا جو خدا نے یہ مخلوق بنائی ہے زمین بنائی ہے اس کی رکھوالی کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے ان کو انچارج فرشتے کہا جاتا ہے مثال کے طور پر سیاست کے کام میں ان کی مدد کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرے فرائز میں جو بھی دنیا میں کام ہو رہے ہیں اچھے کام ان میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کو کہا جاتا ہے اس لیے ان کو پرنسیپلٹیز کہا جاتا ہے انچارج فرشتے بھی ان کو کہا جاتا ہے اسی طرح جو آٹمی قسم کے فرشتے ہیں وہ ہیں آرچ اینجلز مہراج قسم کے آرچ بڑا جو ہوتا ہے وہ آرچ بیشپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو آرچ اینجلز ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جسمانی چیزوں کی حفاظت کرنا آرچ اینجلز کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور انسان جو ہوتا ہے وہ ان سے مدد لیتا ہے یہودی روایات کے مطابق ہے جب وہ دعائیں کرتے ہیں تو وہ ان سے مدد لیتے ہیں دعائوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے جیسے کہ مثال کے طور پر بنین و انسان سے طالت رکھنے والے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں یہ معامل کردار ادا کرتے ہیں یہ جو آرچ اینجلز ہوتے ہیں مہاراج فرشتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ اور ان سے نمٹنے کے لیے بھی یہ مددگار ثابت ہوتے ہیں یہ فرشتے اور یہ فرشتے جو ہوتے ہیں جو آرچ انجلز ہوتے ہیں یہ فرشتے بھی میکائل فرشتے کی طرح شیطان سے جنگ کرتے ہیں نہ صرف جنگ کرتے ہیں بلکہ دوسرے سارے فرشتوں کی طرح خدا کی حضوری میں رہتے ہیں اور اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں یہ ان فرشتوں کا آرچ انجلز کا یعنی مہراج فرشتوں کا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ انجلز نوے نمبر پر انجلز یعنی جن کو ہم صرف فرشتے کہتے ہیں دیکھیں یہ جو فرشتے ہیں جن کو ہم صرف فرشتے کہتے ہیں یہ باقاعدہ طور پر فرشتے ہوتے ہیں یہ کوئی ہے نہیں کہ کوئی ایسی فوکل فدرت مخلوق یہ بھی فرشتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کا کام بھی لوگوں کی جسمانی ضرورتوں کا محافظ ہونا ہے یعنی ان کو پورا کرنا ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے جس طرح کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح یسو کو جب آزمایا جاتا ہے تو انسان سے فرشتے آتے ہیں اس کی خدمت کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ وہ اور یہ جو جتنے بھی میں نے اوپر نو قسم کے فرشتے بیان کی ہیں ان میں سب سے عام طور پر جو قسم ہے فرشتوں کی وہ یہی ہوتے ہیں جن کو صرف ہم اینجلز یا صرف فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اور ان فرشتوں کے لیے ایک اور چیز جو یہودی روایات میں استعمال کی جاتی ہے وہ یہودیوں کی روایات میں لکھا ہے کہ ان کو ایزی رسول جو ہے وہ انسانوں کی طرف بیجا جاتا ہے رسالت کے طور پر اور سکھاتے ہیں انسان کو ٹھیک ہے جی یہودی روایات کی بات کر رہا ہوں اور یہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں کسے کرتے ہیں شیطانوں سے اور یہ بھی شیطان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور آگے جا کے میں ذکر کروں گا کہ وہ کون سا فرشتہ آیا تھا جس نے انسان کی حفاظت کی تھی ٹھیک ہے یہ وہ چیز اچھا ابھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ جو مقرب فرشتے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا تو جو مقرب فرشتے ہیں وہ ٹوٹل سات فرشتے ہیں سات فرشتے ہیں جن کو مقرب فرشتے کہا جاتا ہے زیادہ بھی ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہے لیکن سات کا ہمیں علم ہے اس لئے ہم ان کو بیان کر رہے ہیں سات قسم کے جو فرشتے ہیں ان کے نام ہیں مثال کے طور پر ہے مکائل فرشتہ جبرائیل فرشتہ اصل مکائل فرشتہ اور جبرائیل فرشتہ دونوں کا ذکر بائبل میں موجود ہے ٹھیک ہے اور صرف ایک بار نہیں کہیں بار ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بات میں پہانا ہوں رافیل فرشتہ رگوئل فرشتہ یہ وہ فرشتے ہیں جو مقرب فرشتے ہیں یعنی سرافیم زینجی اس کے علاوہ زرکیئل فرشتہ اور رمائل فرشتہ یہ چھے ہو گئے اور اس کے بعد ایک اور مکرب فرشتہ جس کا ذکر بائبل میں بیش شمار دفع آیا ہے یعنی پچپن بار آیا ہے بائبل میں اور وہ ہے لوسیفر سات فرشتے اس وقت وہ فرشتہ تھا خدا کی حضوری میں رہنے والا فرشتہ تھا لوسیفر ٹھیک ہے جی تو اس وقت تک جب تک اس نے گناہ نہیں تھا کیا یہ ان ساتھ فرشتوں بھی اس کا شمار ہوتا تھا لوسیفر کا تو چلیں اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی تفصیل کو دیکھتے ہیں ان فرشتوں کے بارے میں کہ یہ فرشتے کیا کیا کام کرتے تھے یہ جو مکرب فرشتے تھے جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے اچھا سب سے پہلا ذکر میں نے کیا ہے میکائل فرشتے کا میکائل فرشتہ جو ہے آپ نے یہ فلموں وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا کہ ایک ایسا فرشتہ جو شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ نے اینیمیٹڈ میں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک فرشتہ ہے وہ شیطان کے ساتھ لوسیفر کے ساتھ جنگ کر رہا ہوتا ہے وہ اصل میں میکائل فرشتہ تھا اور اس کی ساری فوجیں تھی میکائل فرشتہ جو ہے وہ خدا کا سپا سلار فرشتہ ہے خدا کی جو جنگ کرنے والی فوجیں بلکہ کلام میں بھی جتنے ذکر میکائل کے آئے ہیں سب میں وہ لڑتا ہی نظر آ رہا ہے بے شک پڑھ لیجئے گا میں بھالے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو خدا کا جو جنگ کرنے والا جو سپا سلار فرشتہ ہے جو شیطان کو بھانگنے والا اس کو اتھا گڑے میں پھینکنے والا یہی فرشتہ میکائل ہے کلام میں لگے ہیں کہ ہزار سال کے لیے اس کو قید کر لیا جائے گا پھر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا جائے گا اور وہ سارا واقعہ آپ مکاشفہ میں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ سپا سلار فرشتہ ہے جب ہم دانیل کی کتاب پڑھتے ہیں حوالہ نہ نکالیے گا میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو حوالے تاکہ ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو دانیل کی کتاب اور اس کے دسویں باب میں لکھا ہوا ہے اس کی اکیسویں آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن جو کچھ سچائی کی کتاب میں لکھا ہے تجھے بتاتا ہوں اور تمہارے موقع مکائل کے سوا اس میں میرا کوئی مددگار نہیں مکائل کا ذکر ادھر آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح دانیل دسویں باب میں بھی مکائل فرشتے کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے جی جو کہ مقرف فرشتہ تھا آپ پڑھ لیجئے گا دانیل دسویں باب اور اس کی تیرمی آیت میں اس کا ذکر آتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے پر فارس کی مملکت کے موقع نے اکیس اکیس دن تک میرا مقابلہ کیا پھر مکائل جو کہ مقرف فرشتوں جیسے کہ میں نے بولا تھا کہ یہ مقرف فرشتہ ہے یہاں بھی دیکھیں لفظ آ گیا ٹھیک ہے جی مکائل جو کہ مقرف فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا اور میں شہانے فارس کے پاس رکا یعنی کہ یہ مدد کے لیے آتا ہے جنگ کرنے کے لیے آتا ہے یہ فرشتہ ٹھیک ہے پھر دانیل بارمے باپ میں بھی اس فرشتے کا ذکر ملتا ہے دانیل بارمے باپ کی جب پہلی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں ذکر ملتا ہے اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس وقت مکائل مقرف فرشتہ جو تری قوم کے فرزندوں کی ہمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی قوم سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اس وقت تیرے لوگوں میں سے ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا یہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہو ہے بارمے باپ میں پہلی آیت میں ٹھیک ہے اسی طرح جب ہم یہودہ کا خط پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باپ کی نومی آیت میں بھی مکائل فرشتے کا ذکر آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن مقرف فرشتہ مکائل نے موسیٰ کی لاش پچھلے دنوں امیس کی بات بھی کر رہے تھے موسیٰ کی لاش کی ٹھیک ہے جی یہاں پر لکھا ہے لیکن مقرف فرشتہ مکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابد ابلیس سے بیسو تقرار کی یعنی اس کا تلقی ابریس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ جنگ کرنا ہے ابلیس سے بیسو تقرار کرتے وقت لانتین کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے ٹھیک ہے جی اور وہ لاش لے جاتا ہے تو پھر مکاشفہ میں بھی مکائل فرشتہ کا ہم ذکر پڑھتے ہیں بائبل میں سے مقرف فرشتوں میں سے جو پہلا فرشتہ ہے مکائل اس کا ذکر ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے پھر آسمان پر لڑائی ہوئی مکائل اور اس کے فرشتے ازدہا سے لڑنے کو نکلے اور ازدہا اور اس کے فرشتے اس سے لڑے یہ مکاشفہ کی کتاب میں اور مکاشفہ کی کتاب میں اور بھی بڑے حوالے ہیں تو جہاں پر بھی وہ لڑائی کرتے اور سارے نظر آتے ہیں وہ میکائل فرشتہ کی ساری فوجیں ہوتی ہیں اور اس کا سارا لشکر ہوتا ہے اچھا مقرب فرشتوں میں سے جو دوسرا فرشتہ ہے وہ ہے جبرائیل فرشتہ جب یہ لگانا ہوگا مجھے بتا دیجئے جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ مقرب فرشتوں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اس کا ذکر بھی بائیول میں مجود ہے بائیول میں کہا کہا اس کا ذکر ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا جبرائیل فرشتے کے بارے میں میں ایک چیز آپ کو بتا دیجئے چاہتا ہوں کہ جبرائیل فرشتے کا جو کام تھا وہ کیا تھا جبرائیل فرشتے کا جو کام تھا وہ پیغام رسانی کرنا تھا یعنی اسمان کا پیغام لے کے نیچے آنا تھا زمین تک لے کے آنا تھا کہ خدا کی مرضی یہ ہے اور تم یہ کرو یہ اس کا کام تھا جب ہم عبرانی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبرانی زبان میں جبرائیل فرشتے کو گوریل فرشتہ کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں لیکن جب ہم عربی زبان کا مطالعہ کرتے ہیں تو عربی زبان میں جبرائیل فرشتے کو جبرائیل فرشتہ ہی کہا جاتا ہے اور اردو میں بھی ہم پھر جبرائیل ہی فرشتہ ہی اس کو کہتے ہیں انگریزی زبان میں گیبریل کہتے ہیں ایک مووی تھی آپ اس کو ضرور دیکھئے گا اس مووی کا نام تھا ایم گیبریل اور وہاں پر آپ دیکھیں گے نا تو میں تو رویا تھا بڑا جب دیکھا تھا اس فرشتے کی کرمات ٹھیک ہے تو آپ اس کو ضرور ایک دفعہ دیکھئے گا میں لنک بھی گروپ میں بیج دوں گا ایم گیبریل انگلیش زبان میں لیکن آپ کو سمجھ آئے گی ہے اچھا بائبل میں جبرائیل کا چار مرتبہ ذکر آیا ہے بائبل مقدس میں اور وہ کہاں کہاں آیا ہے وہ والے میں آپ کو بتاتا ہوں دانیل آٹویں باپ میں جبرائیل فرشتہ ہے اس کا ذکر آتا ہے اور وہاں دانیل آٹویں باپ میں یہ مینڈے کی جو رویا دانیل کو سمجھاتا ہے وہ جبرائیل فرشتہ ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دانیل نوے باپ میں دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی جبرائیل فرشتہ آتا ہے اور اس نبوت کا مطلب جو ہے وہ دانیل کو سمجھاتا ہے اس کے بعد ہم لوقہ کی انجیل اس کے پہلے باپ کی انیسویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ذکر یا کہن کو یہی فرشتہ نظر آتا ہے اور خوش کبرش کی بشارت دیتا ہے کہ تیرا بیٹا پیدا ہوگا بڑاپے میں ٹھیک ہے جی تو یہ فرشتہ جو تھا یہ جبرائیل فرشتہ ہی تھا اس کے علاوہ ہم ماں مریم کو بھی دیکھتے ہیں کہ ماں مریم کو جو خوشی کی بشارت فرشتہ دیتا ہے وہ بھی جبرائیل فرشتہ ہی تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہم ان کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں دیکھ سکتے ہیں جبرائیل فرشتہ کا جن کا کام جو تھا وہ پیغام رسانی کرنا تھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں خنوک کی کتاب عزیزوں خنوک کی کتاب کا ذکر میں اس لیے کرتا ہوں کہ بائبل میں خنوک کی کتاب کا ذکر ہے رسول پڑھا کرتے تھے مسیح یسو کے شاگرد خنوک کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے اس لیے میں اس کا ذکر کر جاتا ہوں ٹھیک ہے جی تو خنوک کی کتاب اگر آپ اردو میں پڑھیں گے تو اس میں تو ایسے ایسے فرشتوں کا ذکر ہے کہ آپ دھنگ رہے جائیں گے کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں فرشتے یعنی آسٹرانومی کا سارے کا سارا علم یہی فرشتے جو ہیں وہ خنوک کو بتاتے ہیں یعنی کہ علم الفلکیات جو ہے وہ سارے کا سارا آیا ہی ادھر سے ہے بلکہ میں علم الفلکیات کی کیا بات کر رہا ہوں جو مجودہ کلنڈر ہے جارجین کلنڈر جارجین کلنڈر جارجین کلنڈر ٹھیک ہے جی تو یہ سارے کا سارا جو کلنڈر ہے وہ ہمیں ہنو کی کتاب میں ملتا ہے چاند کس وقت مہینے میں اتنا ہو جاتا ہے کس وقت اتنا بڑھ جاتا ہے کس وقت پورا ہو جاتا ہے یہ سارے کا سارا یہ اس میں لکھا ہے بلکل exact لکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں مجھے پتہ ہے اس کا اور اس کے علاوہ تین سو چون سٹھ دینے جو کہ کلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں اس کے بعد سال پورا ہوتا ہے یہ بھی سارے کا سارا ذکر دیکھیں ہزاروں سال پہلے خدا نے خنوق نبی کو یہ بتا دیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ اس لیے میں اس بات کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ اس کتاب کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں موجود ہے ٹھیک ہے یہ خودہ کے خاطر میں اچھا خنوق کی کتاب کے مطابق اس کا جب ہم بیسوں باپ پڑھتے ہیں تو بیسوں باپ میں بھی جبرائیل کا ذکر ملتا ہے اور اس فرشتے کا یعنی کہ جبرائیل فرشتے کا ذکر اس وجہ سے ملتا ہے کہ یہ مقدس فرشتوں میں سے ایک ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ مقدس فرشتوں میں سے ایک ہے اور جنت اور سانپوں اور کرو بھیوں کے اوپر یہ فرشتہ مقرر ہے یہ خنوق کی کتاب میں لکھا ہوا ہے جبرائیل فرشتے کے بارے میں اس کے بعد میں نے جو مقرب فرشتے تھے ان میں سے ایک ذکر کیا تھا رافیل فرشتہ رافیل فرشتے کو یہ بھی ایک مقرب فرشتہ ہے یہ بھی خدا کی حضوری میں رہتا ہے خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے دوسرے فرشتوں کی طرح اور مقرب فرشتہ جو رافیل ہے اس کو شفا کا فرشتہ کہا جاتا ہے یعنی جب بھی شفا مانگنی ہوتی ہے تو اس فرشتے کا بھی رافیل کا نام بھی لیا جاتا ہے شفا کیسے میں یہودی روایات کی ایک کتاب جس کو توبیہ کی کتاب کہتے ہیں توبت کی کتاب کہتے ہیں توبت کی جو کتاب ہے یہ وہ کتاب تھی جو کبھی بائبل کا حصہ ہوا کرتی تھی ابھی بھی یہ حصہ ہے کیتلک کی بائبل کا شاید ہے یا نہیں ہے مجھے لیکن تو جو توبیہ کی کتاب ہے توبیہ کی کتاب میں ہمیں توبیہ کا ذکر ملتا ہے جو کہ بڑے خدا ترس انسان تھا ٹھیک ہے جی تو وہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس کو شریعت پوری کی پوری یاد ہوتی ہے توبیہ کو اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا توبیہ آس تو اس دور میں بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں ایک بادشاہ آتا ہے جو کہ بڑا ہی زالم قسم کا بادشاہ ہوتا ہے اور لوگوں کو جب وہ قتل کرتا ہے تو وہ ان کو دفن نہیں کرنے دیتا بلکہ ان کو درختوں کے اوپر لٹکا دیتا ہے تو توبیہ کیا کام کرتا ہے توبیہ اچھے کام کرتا ہے توبیہ کہتا ہے کہ یہ مردے جو ہیں ان کو قبر کے اندر ہونا چاہئے IN کو اس طرح لٹکے ہوئے نہیں ہونا چاہئے تو وہ پھر ان مردوں کو ان لاشوں کو اتار اس سار کے دفن کرتا ہے توبیہ تو بادشاہ کو اس کی خبر مل جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کو وہ باہر بھی نکال دیتا ہے ادھر سے اپنی سلطنت سے ٹھیک ہے تو یہودی قوانین کے مطابق جب کسی مردے کو ہاتھ لگا لیتے ہیں تو وہ چوبیس گھنٹے کے لیے وہ نپاک رہتا تھا اس کے بعد اس کی جو نپاکی تھی وہ ختم ہوتی تھی تو یہ جب مردوں کو کرتا تھا تو اس کے بعد یہ گھر نہیں جایا کرتے تھے توبیہ بلکہ کسی مقام پر بھی وہ ریسٹ کر لیتے تھے تو ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ توبیہ کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور کیسے جاتی ہیں کہ ایک وہ مردے کو دفن کر کے آ رہا ہوتا ہے تو وہ گھر نہیں جاتا بلکہ ایک درخت کے نیچے سو جاتا ہے تو جب سو جاتا ہے تو ایک درخت سے کہا جاتا ہے کہ ایک پرندہ جو ہے وہ اپنا فضلہ پہنکتا ہے بیٹ وغیرہ تو اس کا جو زہر ہوتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں پڑتا ہے جو ادھی روائیات کے مطابق میں بات کر رہا ہوں تو اس کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس کی جو روشنی آنکھوں کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ خدا سے دعا کرتا ہے اپنی آنکھوں کی بخالی کے لیے تو جب اس کو جلا وطن کیا جاتا ہے توبیہ کو یہ ساری کہانی بیان کرنے کا مقصد ہے اور اس میں رافیل فرشتے کا کیا کردار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے ساتھ لنک ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں تو کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو وہ بادشاہ نکال دیتا ہے اپنی سلطنت سے تو یہ اپنے بیٹے کو جو ان کا بیٹا ہے توبیہ کو یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ایک دوست کے پاس جس کے پاس میں نے کچھ رقم رکھی ہوئی ہے اپنے جمع پونجی رکھی ہوئی ہے وہ اس سے لے ہے تو جب اس کا بیٹا توبیہ کا بیٹا توبیہ آس جو ہے وہ جاتا ہے وہاں پر تو وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس لڑکی کے اوپر تس acquaintی اور ایک شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس شیطان کا نام ہوتا ہے اسموڈس شیطان جو ہوتا ہے وہ اس لڑکی کی جب بھی شہدی ہوتی ہے اس کے شوہر کو مار دیتا ہے جب دوسری شادی ہوتی ہے پھر بھی اظہم آغرات کو اس کے شوہر کو مار دیتا ہے تیسری شادی چوتی شادی پانچویں شادی چھٹی شادی جب ہوتی ہے تو پھر بھی اس کے شوہر کو وہ آسمو ڈیس شیطان جو ہے وہ مار دیتا ہے تو جب طبیعہ اس لڑکی سے ملتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہماری مدد کرے تو جب وہ دعا کرتے ہیں تو خدا اپنا فرشتہ رافیل وہاں پر بیجتا ہے رافیل فرشتے کا طبیعہ کی کتاب میں ذکر ہے اور پھر طبیعہ کو رافیل فرشتہ چوکہ انسانی شکل میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اور اپنا آپ اس نے ظاہر بھی نہیں کیا ہوتا تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑنے چلیں تو جب مچھلی پکڑتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں جو پہلی مچھلی پکڑے گی اس کا جو جگر ہے اور اس کی کھلڑی جو ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے کیونکہ یہ شیطان کو بگانے کے لیے کام آئے گی اور اس کا شفاہ دینے کے لیے یہ کام ہے کیونکہ یہ شفاہ کا فرشتہ ہے اس کو اس لیے پتا تھا اس کام کا تو یہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب اس کی شادی توبیہ کی شادی توبیاس کی شادی جب اس لڑکی سے ہوتی ہے تو اس وقت وہ شیطان دوبارہ آتا ہے اور یہی رافیل فرشتہ جو ہے اس وقت عمل کرتا ہے اور اس کا جو جگر نکالا ہوتا ہے مچھلی کا اس کو استعمال کرتا ہے جب تو وہ فرشتہ بھاگ جاتا ہے اور پھر کبھی ان کے پاس نہیں آتا تو خدا جو ہے وہ شیطانوں کو شکست دینے کے لیے بھی اپنا فرشتہ بھیجتا ہے تو بعد میں توبیاس اور اس کی بیوی جو ہیں وہ اپنے باپ توبیہ کے پاس وہ رقم لے کے آتے ہیں ساری تو جب لے کے آتے ہیں تو وہاں پر رافیل فرشتہ جو ہے اپنا آپ جو ہے وہ توبیہ کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے اور جو کھلڑی اس مچھلی کی اس نے رکھی ہوتی ہے اس کھلڑی کا استعمال کرتے ہوئے اس میں سے کچھ ایسی چیز وہ نکالتا ہے وہ پانی ٹائپ تو اس کو جب اس کی آنکھوں میں ڈالتا ہے تو اس کی آنکھیں بخال ہو جاتے ہیں شفاہ دینے والا فرشتہ اس لیے اس کو کہتے ہیں توبیہ اس کو رافیل فرشتہ توبیہ کے کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے تو جب یہ اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں تو بعد میں پھر وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں اور جل ہو جاتے ہیں یہ فرشتہ اچھا چوتھا فرشتہ جو ہے مقرر فرشتوں میں سے وہ ہے رگوئیل فرشتہ رگوئیل فرشتہ ہم نے جب یہ جو علم الفرشتگان سکھانے والے جو ہیں وہ بڑی فیس لیتے ہیں اس لیے ہمیں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو بڑے دھیان سے سنیں ٹھیک ہے تو وہ جب بھی وہ ایک ایک لیکچر کے بڑے پیسے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی جو رگوئیل فرشتہ ہے یعنی کہ ان کو ان کی خادث سے تجاوز نہیں کرنے دیتا ٹھیک ہے یہ اس کا خاص کام ہے تو بک آف انہوک میں جو سات رکھوالے فرشتے ہیں ان میں سے یہ ایک فرشتہ ہے اور اس کا جو نمبر ہے رگوئیل کا یہ چھٹا نمبر آتا ہے رگوئیل فرشتے کا ٹھیک ہے اور اس کا کام شتانی فرشتوں کو اس خادمے داخل ہونے سے روکنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور کام ہے وہ یہ ہے کہ روشن حیالوں کی دنیا سے انتقام لینا بھی اس کا کام ہے ٹھیک ہے جنہوں نے خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کی یعنی وہ لوگ جو کہ روشن خیال ہیں اور خدا کے قوانین کو نہیں مانتے ان کے خلاف بھی یہ اپنا محاذ کھڑا کرتا ہے اور جھنگ کرتا ہے اور ان کو خدا کی حضوری میں لے کے آتا ہے رگوئیل فرشتہ پانچمہ فرشتہ جو ہے وہ ذرکیل فرشتہ ہے پرنونس شاید میں تھوڑا غلط نہ کر جاؤں ٹھیک ہے اس کو میں نے اردو میں بھی لکھا ہوا ہے ذرکیل فرشتہ اچھا اس فرشتے کے جو تھے وہ مختلف کام تھے کیونکہ ہر فرشتہ جو ہے خدا کے جتنی بھی مخلوق ہے ان کو کوئی نہ کوئی کام دیا ہوا ہے اسی لیے اس فرشتے کو بھی ایک کام دیا ہوا ہے اور اس فرشتے کا کام کیا تھا اس فرشتے کا یہ کام تھا کہ روحوں کا فیصلہ کرنا روحوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ذرکیل فرشتے کو مقرر کیا ہوا تھا یعنی کس روح کو جہنم میں ڈالنا ہے اور کس کو جنت میں ڈالنا ہے یہ اس فرشتے کا کام ہوتا تھا اور یہ بھی ایک مقرب فرشتہ ہے ان ساتھ فرشتوں میں سے پانچویں نمبر پر یہ آتا ہے اس کو بھی شفایابی کا فرشتہ کہا جاتا ہے جیسے کہ میں نے رافیل فرشتہ کے بارے میں ذکر کیا ہے وہ شفاہ کا فرشتہ تھا یہ فرشتہ بھی شفاہ کا کام کرتا تھا مجھے پانی اور دے دیجئے پلیز اس کے علاوہ جو اس کا ایک اور کام ہے وہ یہ کام ہے کہ اس کو بچوں کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ والدین جو کہ بچوں کے اوپر ظلم کرتی ہیں اور ان بچوں کی کیر نہیں کرتے اور ان کو پھینک دیتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو ان کی کیر کرتا ہے اور ان کو کوئی نہ کوئی سہارا ان بچوں کو دیتا ہے یہ کہا جاتا ہے ذر کی الفرشتہ یہ اس کے کام ہے اور یہ فرشتہ بھی دوسرے فرشتوں کی طرح خدا کی بادت اور تسبیح کرتا رہتا ہے اور اس کے حکموں کو بجالاتا ہے رمی الفرشتہ رمی الفرشتہ جو ہے اس کو امید کا مہراج بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک مقرب فرشتہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس فرشتے کا جو کام ہے وہ یہ ہے یعنی کہ اس سے جو کام لیا جاتا ہے وہ دوسرے فرشتوں سے نہیں لیا جاتا ایک خاص قسم کا کام اس کا کام ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ جو الہی نظارے ہیں خدا کے جو الہی نظارے ہیں ان کو برقرار رکھنا اسی فرشتے کا کام ہے اور یہ جو وفادار لوگ ہیں ان کی روحوں کو جنت میں لے جانے کا کام بھی یہ کرتا ہے رمی الفرشتہ ٹھیک ہے جی یعنی ان کو جنت میں لے جاتا ہے جو کہ برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ مقرر ہوتا ہے اور ساتھا فرشتہ ساتھا فرشتہ جو کہ بڑائی مشہور فرشتہ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کا نام ہے لوسیفر لوسیفر کا ذکر جو ہے وہ بائبل میں آیا ہے ٹھیک ہے جی پچپن بار شیطان کا ذکر آیا ہے صرف فرشتے لفظ جو ہے وہ بائبل میں چھبیس بار آیا ہے صرف فرشتے لفظ ہے اور لفظ فرشتہ بائبل میں 195 دفعہ آیا ہے ٹھیک ہے اس لیے سارے حوالے نہیں پڑے جا سکتے ٹھیک ہے جا تو 195 دفعہ میں پڑوں گا تو ادھر ہی ٹائم میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو جو لوسیفر فرشتہ ہے اس کو خسن کا بادشاہ کہا جاتا ہے لوسیفر فرشتے کو یہ خسن کا بادشاہ بڑا خسین خسین و جمیل اور صرف نہ صرف خسن کا بادشاہ بلکہ قیمتی پتھروں کا بھی اس کو بادشاہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی قیمتی پتھروں کا بادشاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے اور روایات کے مقابق کہا جاتا ہے بلکہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اس کا جو لباس تھا وہ قیمتی پتھروں کا بنا ہوا تھا اس پر اکتے ہیں لوسیفر فرشتہ پڑھیں ذرا ہزکیل اٹھائیسوہ باپ اور اس کی تیرہویں آیت پڑھئے ذرا ہاں جی تیرہ آیت تُو عدن میں باغِ خدا میں رہا کرتا تھا ہر ایک قیمتی پتھر تیری کوشش کے لئے تھا مثلا یاکود سرخ اور پکراج اور علماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوھر شبے چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری بدائش ہی کے زور سے جاری رہی بس ٹھیک ہو گیا تو کلام میں جو ذکر ہے اس فرشتے کا وہاں پر کہا گیا ہے کہ اس کا لباس جو تھا وہ قیمتی پتھروں کا ہوتا تھا قیمتی پتھروں کا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے اور خوسن کا بادشاہ اس کو کہا جاتا تھا لیکن یہ جو فرشتہ تھا یہ بھی مقرب فرشتوں میں تھا جب اس نے خدا کی حضوری میں اس نے گناہ کیا کہ تیرا تخت اگر وہاں ہے تو میں تیرے مقابل اپنا تخت لگاؤں گا جیسے کہ یہ سا ہے نبی کی کتاب میں بھی لکھا ہے نا ہے کہ اے سبو کے روشن ستارے تو کیوں گیر پڑھا اور سارا واقعہ جہاں پر لکھا ہوا ہے تو جب اس نے اپنے آپ کو بڑا بنایا تکبر کیا تکبر جب اس نے کیا نا دیکھیں عزیزو تکبر جو ہے نا وہ بڑے سے بڑے انسان کو گرا دیتا ہے چاہے وہ فرشتہ ہے یا انسان ہے علم جو ہوتا ہے نا اگر کسی کے پاس آ جاتا ہے نا وہ تکبر میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو علم انسان کو تکبر میں نا آنے کا بھی ایک وسیلہ بانتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تکبر میں آ جاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے دیرے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو لوسیفر جو ہے وہ خدا کا مقابلہ کرتا ہے تو وہاں پر جب یہ بھدی کرتا ہے تو اس کو گرا دیا جاتا ہے اور جو سب سے پہلا فرشتہ تھا میکائل فرشتہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہی اپنا لشکر لے کر اس کے لشکر کے ساتھ جھنک کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ زمین کے اوپر اور آسمانی مقاموں میں ان کو یعنی اس مقام سے گرا دیا جاتا ہے یہ گرا ہے یہ وہ ساتھ فرشتے تھے جن کے بارے میں میں آپ کو اگر فرشتوں کے بارے میں میں مزید آپ کو ڈیٹیل دینا چاہوں جیسے کہ پدائش کی کتاب چھٹے باب میں جن فرشتوں نے آ کر انسان کی بیٹیوں سے شادی کی ان کو خدا کے بیٹے بھی کہا گیا ہے ان فرشتوں کو ٹھیک ہے تو ان فرشتوں کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ بہت سارے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ وچرز ان کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پولی ونز بھی ان فرشتوں کو کہا جاتا ہے فرشتوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وچرز استعمال کیا جاتا ہے ہولی ونز استعمال کیا جاتا ہے سپیرٹس بھی استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو اس کے علاوہ جو دوسرے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں وہ بھی ان فرشتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو لوسیفر فرشتہ جو ہے اس کا ذکر بائبل میں بے شمار آیا ہے ٹھیک ہے یہ لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرتا ہے لوسیفر فرشتہ جب خدا نے انسان کو بنایا تو یہی وہ فرشتہ تھا جو کہ خدا کی مرضی کو پورا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا خدا نے جب انسان کو بنایا تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان گناہ کرے لیکن یہی وہ فرشتہ تھا جس نے انسان کو اکسایا اور انسان نے اس کی مرضی کو بجاہ لیا اور انسان نے دنیا میں پہلا گناہ کیا اور اس کی قیمت بھی اس کو اٹھانا پڑی دینا پڑی اس کی قیمت اس کو تو اس نے جب یہ گناہ کیا تو اس کو خمیازہ بگتنا پڑا اور وہ جو مروسی گناہ انسان کے ساتھ تھا وہ نسل در نسل چلتا رہا چلتا رہا نسل در نسل وہ گناہ چلتا رہا تو پھر ہم دیکھتے ہیں جو پہلا انسان بنا وہ تو ورگلایا گیا لوسیفر کے وسیلہ سے شیطان کے وسیلہ سے لیکن جو دوسرا آدم تھا اس کو بھی آزمانے کے لیے یہ پہنچ جاتا ہے نہ صرف ایک دفعہ بلکہ تین دفعہ آزماتا ہے اسے پتا تھا اس کو بھوک لگی ہے چالیس دن ہو گئے ہیں اس کو بھوک لگی ہے اور وہ پتھر اٹھا کے کہتا کہ تو اس کو کہہ کہ روٹی بن جا تو وہاں پر مسیح یسو اس کو شکست دیتے ہیں اس آدم کو تو اس نے شکست دے دی لیکن یہاں یہی جو ہے وہ ہارتہ نظر آتا ہے لوسیفر جو مکروف رشتہ تھا جو شیطان بن جاتا ہے دیول یہاں مسیح یسو سے یہ ہارتہ نظر آتا ہے اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تو مجھے سجدہ کر سجدہ کر ہم رستے میں بھی جب آ رہے تھے تو یہی بات کر رہے تھے کہ تو مجھے سجدہ کر تو میں یہ ساری جو سلطنت ہے دولت ہے وہ تجھے دے دوں گا لیکن مسیح یسوس کو سجدہ نہیں کرتے اور وہاں بھی اس کو شکست دیتے ہیں اور پھر ہیکل کے اوپر والے کنگرے کے اوپر جس کو ہم انگلیش میں پیرا پٹ وال کہتے ہیں تو اس کے اوپر کنگرے کے اوپر کھڑا کر کے تو کہتا ہے کہ اپنے تین نیچے گرا دے تو خدا کے فرشتے تجھے ہاتھوں پر اٹھانا لیں تیری باوت لکھا ہوا ہے اس کو یہ بھی پتا تھا وہاں بھی اس کو شکست ہوتی ہے اور مسیح یسوس کو شکست دیتے ہیں عزیزوں یہاں پر جو میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ہم نے فرشتوں کے بارے میں سیکھا ہے جو مسیح یسوس اگر اس کو شکست دے سکتا ہے تو آپ جو کہ مسیح یسوس کے ماننے والے ہو اس کو شکست کیوں نہیں دے سکتے ہیں آمین ہیلیلویہ تو جو میرا آج کا پیغام تھا جو فرشتوں کا سارا لیکچر دینے کا ایک تو فرشتوں کا سکھانے کا دوسرا یہ تھا کہ ہم بھی جو مسیح یسوس کے پیروکار ہیں ہم بھی اس کو شکست دے سکتے ہیں اور اس کو روز شکست ہوتی ہے اس کو روز شکست ہوتی ہے لیکن وہ باز نہیں آتا ستان ہے نا ستانی دے کرے گا وہ باز نہیں آتا لوگوں کے خیالوں کو چینج کر دیتا ہے یا رسی لیدہ ہو جانے ہیں کو سک دیدہ گر جائی نہ چلے ہوتے ہیں نا لوگ ٹھیکے کلیسیاؤں میں تفرقہ ڈالنے والے اور یہ سارے کا سارا کام وہ کرتا ہے اور لوگ اس کے چنگل میں آ بھی جاتے ہیں لیکن جو نہیں آتے وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور وہ یہ وہی لوگ ہیں جو مسیح یسوس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں ہم میں مسیح یسوس نے شیطان کو ہرایا ہم بھی اگر مسیح یسوس کی طرح مسیح یسوس ہم میں ہوگی مسیح یسوس ہم میں ہوگا تو ہم بھی شیطان کو ہرانے والے ہو سکیں حالیلویہ آج کے کلام کے مسئلہ سے خدا آپ کو برکت ہے موسیقی